نمازکار دوستو دوستو نیفا وائرس انفیکشن یا نپا وائرس انفیکشن ایک نئی بیماری ہے جو جانوروں سے انسانوں میں فیلتی ہے اور اس سے ہونے والی بیماری کافی گمبر ہوتی ہے جس کا ورطمان میں کوئی علاج نہیں ہے اور اس سے بچنے کے لیے کوئی ویکسین بھی ایجات نہیں کی گئی ہے حالانکہ علاج کے لیے دواء اور بچاؤ کے لیے ویکسین دونوں پر ہی کام جاری ہے نیفا وائرس کی پہچان پہلی بار 1998 میں ملیشیا کے کامپونگ سنگئی نیفا علاقے میں کی گئی تھی اسی لیے اس وائرس کا نام نپس وائرس رکھا گیا ملیشیا میں جب نیفا وائرس انفیکشن فیلا تھا تب یہ وائرس انسانوں میں سواروں سے پہنچا تھا اور اس کے بعد کے کچھ معاملوں میں اس بات کی پہچان نہیں کی جا سکی تھی کہ یہ جو وائرس ہے یہ انسانوں تو پہنچا کیسے 2004 میں بانگلہ دیس میں نیفا وائرس انفیکشن ایک طرح کے چمگا دردوارہ سنکرمت خجور کی تاڑی پینے سے فیلا تھا دوسری اور بھارت میں کچھ ایسے معاملے درج کیے گئے تھے جب یہ انفیکشن انسانوں سے انسانوں میں فیلا تھا دوستو بات کی جائے کہ نیفا وائرس انفیکشن کیسے فیلتا ہے تو نیفا وائرس کسی بھی انسان کے شرر میں سنکرمیت چمگادر سنکرمیت سوار اور کسی بھی سنکرمیت انسان کے سمپرک میں آنے سے فیلتا ہے ملیشیا اور شنگاپور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سنکرمیت سوروں کے قریب سمپرک میں آنے سے انسانوں کے شریر میں نپا وائرس فیل گیا تھا اور اس پرکوپ میں دیکھا گیا کہ پہلے سنکرمیت چمگا در سے نپا وائرس سور میں فیلا اس کے بعد نپا وائرس سنکرمیت سور سے اس کے آس پاس کے سبھی سوروں میں فیلا پھر سنکرمیت سوروں کے سمپرک میں آنے کے بعد انسانوں میں بھی یہ وائرس فیل گیا اور اب بانگلہ دیش اور بھارت میں بھی نپا وائرس سے انسانوں کے سنکرمیت ہونے کی خبر آ رہی ہے اور یہ عام طور پر نپا وائرس سے سنکرمیت مریضوں کے پریوار اور ہسپیٹل میں موجود دیکھ بھال کرنے والوں میں دیکھا جاتا ہے بانگلہ دیش اور بھارت میں نپا وائرس فیلنے کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ سنکرمی چمگا دڑ تاڑ یا خجور کی تاڑی کو نکلتے سمیں ہی جھوٹا کر دیتے ہیں اور اس تاڑی کو جب کوئی ویکتی پیتا ہے تو یہ انفیکشن آسانی سے پینے والے کے شریر میں چلا جاتا ہے اور اب ہم دوستو جانیں گے کہ نپا وائرس انفیکشن کے لکشن کیا ہوتے ہیں تو نپا وائرس کا انفیکشن انسیفلائٹس یعنی دماغی بخار سے سمبندت ہوتا ہے نپا وائرس سے سنکرمیت ہونے کے بعد اس کے لکشن پانچ سے چودہ دن میں دیکھنے شروع ہوتے ہیں اور ان لکشنوں کی بات کریں تو تین سے چودہ دن تک بخار اور سردر دونا اس کے بعد چکر آنا اور دماغی کشتی ہونا جس کی وجہ سے روگی بھرمیت سا رہنے لگتا ہے یہ لکشن 24 سے 48 گھنٹوں کے بیتر بڑھ کر کوما کا کارن بن سکتے ہیں اور اس انفیکشن کے شروعاتی دور میں کچھ روگیوں کو سانس سمبندی سمسیاں ہوتی ہے اس کے علاوہ جن روگیوں کو تنتری کا تنترہ سے سمبندی لکشن ہوتے ہیں ان میں سے قریب 50% کو فیفڑوں کی سمسیاں بھی ہو سکتی ہے ورس 1998 سے 1999 کے دوران قریب 265 روگی نپا وائرس سے سنکرمیت پائے گئے تھے اور ان میں سے جن روگیوں کو تنتری کا سمبندی سمسیاں ہو گئی تھی ان میں سے قریب 40% روگیوں کی اسپتال میں ہی مرتی ہو گئی تھی تو سو بات کی جائے کہ نپا وائرس انفیکشن کیوں ہوتا ہے اس کا کیا کارن ہے تو ملیشیا اور سنگاپور میں یہ انفیکشن نپا وائرس سے سنکرمیت سوروں کے سمپرک میں آنے سے جڑا ہوا پایا گیا بانگلہ دیش اور بھارت میں نپا انفیکشن چمگا دڑو دورہ سنکرمیت خجور کی تاڑی پینے والے لوگوں میں پایا گیا ہے اور اس کے علاوہ نپا وائرس سے سنکرمیت ویکتی کے سمپرک میں آنا بھی آپ کے لیے جوکیم بڑا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ وائرس انسان سے انسان میں بھی فیل سکتا ہے اور اب ہم دوستو جانیں گے کہ نپا وائرس انفیکشن فیلنے سے کیسے روکیں تو ورطمان میں نپا وائرس کے انفیکشن کو روکنے کے لیے کوئی ویکسین موجود نہیں ہے نپا وائرس کے انفیکشن سے بچنے کے لیے آپ کو اس سے سنکرمیت سوروں اور چمگا دڑو کے سمپرک میں نہیں آنا چاہیے اور خجور کی تاڑی نہیں پینی چاہیے اگر کوئی ویکتی سنکرمیت ہے تو اس کے قریبی سمپرک میں نہ آئے انفیکشن کے انسان سے انسان میں فیلنے سے کو روکنے کے لیے وشیش جاگرکتہ ادھیان چلانے کی آوشکتہ ہے اور اسپطالوں میں بھی اس انفیکشن کے بارے میں ڈاکٹر نرس اور انیق کرمچاریوں کو جاگرک کرنا جروری ہے تو اسو بات کی جائے کہ نپا وائرس انفیکشن کا ندان کیسے کیا جاتا ہے تو نپا وائرس انفیکشن کا لیبوریٹری پرکشن کچھ ٹیسٹوں کا سیوجن کر کے کیا جاتا ہے یہ ٹیسٹ روگ کے شروعاتی چرن کے دوران کیا جانا چاہیے روگ کے پراتمک چرنوں میں سیربر سپائنل فلیوڈ، مطر، خون اور ناک اور گلے سے ترل پدارت کے نمونے لے کر کچھ خاص ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور یہ خاص ٹیسٹ ہوتے ہیں وائرس آئیسولیشن ٹیسٹ اور ریال ٹائم یعنی کے ریال ٹی پی سی آر ریال ٹائم پولیمرز چین رییکشن ٹیسٹ اور بعد میں ایلیزہ ٹیسٹ کے دوران شریر میں انٹی بوڈی کی جانچ کی جاتی ہے کچھ معاملوں میں جن میں روگی کی مرتی ہو جاتی ہے ان میں ساؤ پریقشن کے دوران اتکو کا سیمپل لے کر ان پر ایمیونو ہسٹو کیمسٹری جانچ کرنا ہی نپا وائرس انفیکشن کی پہچان کرنے کا ایک ماتر راستہ ہوتا ہے اور اب ہم دوستو جانیں گے کہ نپا وائرس انفیکشن کا علاج کیا ہوتا ہے تو نپا وائرس انفیکشن کا ورطمان میں کوئی علاج نہیں ہے اس سے پڑیت روگی کے اپچار میں کہ وہ لکشنوں کو تورنٹ ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ نپا وائرس ویکتی سے ویکتی میں فیل سکتا ہے اور اسی لئے اسپتال میں انفیکشن فیلنے سے روکنے کے لیے ساری ساوہدان یہاں بڑھتی جانے چاہیے لیب پریقشن میں ریبا وائرین دوا نپا وائرس کے خلاف پرباوی ثابت ہوئی ہے لیکن ابھی تک منوشیوں کے لیے اس کی اپیوکت سدھ نئی ہوئی ہے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور جانکار اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کلے سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور ٹلک کر لیں تاکہ میری نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تھنکس فور یور ٹائم